اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میں ایزی کوکنگ ویڈ ناز آج ہم بہت زبدیر چکن پلاو بنا رہے ہیں اس کو بنانا بہت احسان ہے اس کے لئے میں نے یہ ون کیجی چکن لیا ہے تو اس کو میں نے آدھا گھنٹہ سرکہ اور نمک لگا کر تو واش کر لیا ہے میں نے اس کو اب اس کو فرائی کریں گے اویل گرم ہو گیا پسک اندر چکن ڈال دیں گے اس کو سب کو ہم فرائی کر لیں گے گوشت کو گوشت ہمارا فرائی ہو گیا ہے زبدست اب چاول بناتے ہیں ایک کپ ویل ہے تو اس کے اندر دو میڈیم پیاس ہے تو اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ ایک چمسٹ تماماٹر ڈالیں گے ایک تیز پتہ اور یہ کچھ مسالے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے سابتی دارچین نی بادیان کا پھول بڑی لچی لونگ زیرا اور یہ سابت انیا اس کو سابت ہی ہم ڈال دیں گے ہری مرچے ڈالیں گے نمک ڈیڑھ چمچ کٹوی مرچے ڈالیں گے ایک چمچ ایک کپ دہیں ڈالیں گے اور اچھی طرح بھونیں گے اب اس کے اندر ہم نے چکن شامل کر دینا جو فرائی کی ہے جو فرائی کی ہے کٹوی مرچے بہت ہماری کی ہے بہت ہماری کیجئے دینا ہے پانی ڈال دیا تو ایک اوبال آئے گا تو اس کے اندر ہم نے چاوہ شامل کر دینے ہیں اس کے اندر ہم نے چاوہ شامل کر دینے ہیں یہ آدھا گھنٹہ ہم نے بھگو کے رکھے تھے تین پاو ہمارے پاس دھنیا کو دینا ڈالیں گے پانی کافی خوشک ہو گیا ہے اتنا پانی ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے دام میں لگانا ہے تو اس کے اندر ہم پسکا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے اس سے کشبو بہت اچھی آتی ہے تھوڑا سا زردہ کلر چاوال دیکھتے ہیں دم کھول کے تو بہت زبدیس خوشبودار ہمارا پلاو تیار ہو گیا ہے چکن پلاو یمی یمی سا اس کو بنانا اتنا آسان ہے تو اب اس کو ہم نکال لیں گے الحمدللہ بہت زبدیس ہمارا چکن پلاو ریڈی ہو گیا ہے یمی یمی سا ریسٹورن سٹائل ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمینٹ آئند سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے پہنچیں دوہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ